موسیقی کتھا ہے برامنی کے بال اور مہمان آئیے کتھا شروع کریں ایک گاؤں میں دامودر نام کے ایک برامن ایک گاؤں میں دامودر نام کے ایک گریب برامن رہا کرتے تھے برامن کو لوب اور لالچ بلکل بھی نہ تھا وہ دن بھر گاؤں میں بھکچہ ورتی کرتے اور جو بھی روکھا سکھا مل جاتا اسے بھگوان کا پرساز سمجھ کر گرہن کر لیتے تیہ سمیہ پر برامن کا ویباہ سمپن ہو گیا ویباہ کے اپرانت برامن نے اپنی استری سے کہا دیکھو اب ہم گرہست جیون میں پرویش کر رہے ہیں گرہست جیون کا سب سے پہلا نیم ہوتا ہے اتثی ستکار کرنا گروہ آگیا کا پالن کرنا اور بھجن کرتن کرنا میں چاہے گھر میں رہوں نہ رہوں لیکن گھر میں اگر کوئی اتثی آئے تو ان کا بڑے اچھے سے اتثی ستکار کرنا چاہے ہم بھوکے رہ جائیں لیکن ہمارے گھر سے کوئی بھی بھوکا جانے نہ پائے برامن کی بات سن کر برامن نے مسکورا کر کہا اچھی بات ہے میں اس سب باتوں کا دھیان رکھوں گی آپ نشچنت رہیں اور بھجن کیرتن کر پرہو بھکتے میں دھیان لگائیں برامن اور برامنی سکھی سکھی اپنا جیون یاپن کرنے لگے برامن روز صبح اپنے گھر سے وکچا ورتی کے لیے آس پاس کے گاؤں میں جاتے اور جو کچھ بھی ملتا اسے پرہو اچھا مان کر گرہن کرتے برامن کے گھر کی ستیتی بہت ہی سامان्य تھی کبھی کبھی تو دونوں پتی پتنی کو بھوکا ہی سونا پڑتا لیکن پھر بھی دونوں پتی پتنی سکھی سکھی اپنا جیون یاپن کر رہے تھے من میں کوئی بھی دویش اور لالچ نہ تھا بھگوان بڑے ہی لیلا دھر ہیں وہ دیو لوک میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھتے ہیں ان کی لیلا بڑی ہی ویجیتر ہے وہ سمیہ سمیہ پر اپنے بھکتوں کے دکھ ہرنے کسی نہ کسی ویش میں آتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بھکتوں کی پرکچہ لیتے ہیں ایک دن برامن کی بھکتی اور تیاغ سے پرسن ہو کر بھگوان برامن کے گھر سادھو کا ویش دھارن کر برامن کی پرکچہ لینے پہنچے بھگوان برامن کے گھر کے باہر بھنے چبوترے پر بیٹھے اور بھکتہ کے لیے آواز لگائی برامن نے جب سادھو مہاتمہ کی آواز سنی تو وہ باہر آئے برامن کو دیکھ سادھو مہاتمہ مسکرائے اور بولے پتر آج اس راستے پر جاتے جاتے من میں آیا کی آج تمہارے گھر بھوجن کروں برامن نے پرسنطہ پوروک سادھو مہاتمہ کو نمن کیا اور بولے مہراج بڑی اچھی اور پرسنطہ کی بات ہے کہ آپ آج ہمارے گھر بھوجن کرنے کے لیے پدھارے ہیں آئیے بھیتر چلیے اتنا کہہ کر برامن سادھو مہاتمہ کو گھر کے بھیتر لے آئے اور بچھونا بچھا کر بشرام کے لیے نیویدن کیا دیویوگ سے اس دن برامن کو بکچھا میں ایک دانہ بھی نہ ملا اس نے رسوئی میں جا کر دیکھا تو رسوئی میں انہ کا ایک دانہ نہ تھا برامن نے سوچا اب کیا کریں آج تو بکچھا میں کچھ بھی نہیں ملا ہم تو بھوکھے رہ سکتے تھے گھر آئے اتتھی کو بھوکھا کیسے جانے دیں گھر میں فٹے پورانے کپڑوں اور برطن کے علاوہ کوئی بھی سامگری نہ تھی برامن نے اپنی اسطری سے کہا آج ہمارے گھر سے اتتھی بھوکھا ہی چلا جائے گا ہم نے آج تک بھگوان کی جو بھی بھکتی کی ہے اس کا کوئی مول نہ رہ جائے گا برامن کی پتنی نے کہا آپ گھبراتے کیوں ہیں کچھ نہ کچھ جتن ہو ہی جائے گا پتنی کی بات سن کر برامن نے برامنی سے پوچھا تیرے پاس کوئی گہنا ہے برامنی بولی گہنا تو نہیں ہے اور کپڑے بھی پھٹے پورانے ہیں پتنی کی بات سن کر برامن بولا تو پھر اتتھی ستکار کیسے کریں گے برامنی بولی آپ نائی کی دکان سے کیچی لے آؤ برامن نائی کی دکان سے کیچی لے آیا برامنی نے اپنے سر کے کیش اندر اندر سے کٹ لیے اور باہر سے کیش باندھ لیے اپنے کیش برامن کو دیکھ کر برامنی بولی آپ باجار میں جا کر یہ کیش بیچ آؤ اور ان سے جو کچھ بھی روپے ملیں ان سے دال چاول لیتے آنا برامن باجار گیا اور کیش بیچ کر باجار سے دال چاول لے آیا دونوں پتی پتنی نے بڑے آدر سے سادھو مہاراج کو بھوجن کر آیا بھوجن کر سادھو مہاتمہ بولے وچ اس بھرے دوپہرے میں اب میں کہاں جاؤں گا اس لیے آج دن میں تمہارے یہیں وشرام کر لیتا ہوں سادھو مہاراج کی بات سن کر برامن نے پرسنتہ پوروک کہا بڑے اچھے بات ہے مہاراج آپ کی سیوہ کا اس سے اچھا اوسر نہیں مل سکتا اتنا کہہ کر برامن سادھو مہاراج کے چڑھنوں کے پاس بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگے اب پریشانی مہاراج کے سام کے بھوجن کی تھی برامن پھر مہاراج کے بھوجن کی چنتہ کرنے لگا اپنے پتی کو چنتہ میں دیکھ برامنی بولی آپ ویرت چنتہ نہ کریں میں ہوں نا کچھ نہ کچھ جتن ہو جائے گا شام کو برامنی نے اپنے سر کے بچے ہوئے کیش کٹ کر برامن کو دیے اور برامن سے دال چاول خرید لینے کو کہا برامن باجار سے دال چاول لے آیا راتری بھوجن میں بھی دونوں پتی پتنی نے بڑے ہی پرسنتہ اور آدھر کے ساتھ سادھو مہاراج کو بھوجن کر آیا بھوجن کرنے کے بعد سادھو مہاراج بڑے پرسند ہوئے اور بولے بچے تمہارے پریم سے میں ترپت ہو گیا ہوں لیکن اب اس اندھیرے میں کہاں جاؤں گا سوچ رہا ہوں آج راتری یہیں وشرام کر لوں سادھو مہاراج کی بات سن کر برامن بولا مہاراج یہ جو کچھ بھی ہے سب پربھو کا ہے آپ نشچن تو ہو کر یہاں وشرام کر سکتے ہیں یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ مجھے آپ کی سیوہ کرنے کا اوثر پرابت ہو رہا ہے اتنا کہہ کر دونوں پتی پتنی سادھو مہاتمہ کے چرنوں میں بیٹھ گئے سادھو مہاتمہ کے سو جانے کے بعد مہاتمہ کے چرنوں میں ہی دونوں پتی پتنی سو گئے جب دونوں پتی پتنی سو گئے تب بابا جی جاگ بیٹھے اور انہوں نے برامن بھن کو آشیرواد دیا کہ تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تمہاری پتنی کے کیش بھی لوٹ آئے اور دھنے دھانے سے گھر بھر جائے اتنا کہہ کر سادھو مہاتمہ انتر دھیان ہو گئے سبح جب برامن اور اس کی پتنی اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے ٹھیک ہو گئے تھے برامنی کے کیش بھی واپس آ گئے تھے لیکن سادھو مہاتمہ کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے انہوں نے سوچا ہو نہ ہو وہ کوئی پہنچے ہوئے سادھو مہاتمہ تھے جو ہمیں آشیرواد سوروک یہ سب دے گئے ہیں برامنی نے جب اپنے گھر کو دیکھا تو وہ رونے لگے کہ مہاراج ہم نے آپ کو پہچانا نہیں کہیں ہم سے مہاراج کی سیوہ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہم انجان تھے مہاراج ہمیں چھما کرو برامن کے ونتی سن کر بھگوان پرکٹ ہوئے اور بولے تمہارے پریم پوروک بھوجن کروانے سے میں بہت ترپت ہوا تم سکھی رہو اتنا کہہ کر بھگوان انتر دھیان ہو گئے اس لئے مطروں کہتے ہیں کہ مہمان میں بھگوان ہوتا ہے دوستوں آپ کو اکتہ کیسے لگی اپنے وچار اور سجاو کمنٹ میں جرور دیں ہماری کتھاؤں کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری کتھاؤں کو شیئر جرور کریں جس سے لوگوں کو اچھا گین پرابت ہو جائے شیر رام بھگتا